ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس قوم میں ایسی بیویاں ہوں ایسی بہنیں ایسی بیٹیاں ہوں اس قوم کے جذبے کو کون ہرا سکتا ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی خوبصورتی پاکستان تحریک انصاف کی طاقت اس کی خواتین ہے میری بہن سبا دیوان نے میرے ساتھ پی پی کا الیکشن بھی لڑا اور بہت بہترین طرح سے لڑا جب میری بیٹی میرے لیے نکلی تو میری بہن اپنے میاں کی جگہ نکلی اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ جب آپ ہمارے گھروں تک پہنچیں گے تو نہ ہماری بیٹیاں گھروں میں رہیں گی نہ ہماری بیگماد گھروں میں رہیں گی نہ ہماری بینیں گھروں میں رہیں گی میں بار بار کیوں مثال دیتی ہوں بشرا بی بی کی وہ نہ ہق جیل کاٹ رہی ہیں صرف اس لیے کہ ان کے جو ہسپنٹ ہے وہ وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب تھے علیمہ آپا کبھی لاہور کی پیشیاں بگتتی ہیں کبھی وہ کوٹ لکپت کبھی اڈیالہ کبھی وہ کہیں ہوتی ہیں اس لیے کہ ان کے بھائی جیل میں ہیں تو اس قوم کی پاکستان کی مائے بینے بیٹیاں جاگ چکی ہیں آپ جتنی فستائیت کریں گے آپ جتنا ظلم کریں گے آپ جتنی جبری گمشدگیاں کریں گے آپ جتنے اگوا کریں گے آپ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے میں آج آپ کو بتا رہی ہوں کہ خواتین آپ کا راستہ روکیں گی کل وکلا کی تحریک کا آغاز ہوگا ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے کیونکہ ہماری پارٹی کا نامی تحریک انصاف ہے ہم تو اس انصاف کے لیے اس آئین اور قانون کے لیے کھڑے ہیں میں آج آئی یہاں پر اس لیے کہ میں نے پرسو پیٹیشن کی تھی اور میں نے یہ پیٹیشن کی تھی خاکان میر صاحب چودری اشتیاق صاحب کے توسط سے کہ نو سی ہمیں مل چکا ہے ہمیں جلسے کے لیے مینارے پاکستان دیا جائے کل رات آپ نے میرے گھر پہ ریڈ کیا آپ کو یہ پتہ تھا کہ میری صبح اسلام آباد پیشی ہے آپ یہ جانتے تھے کہ میں رات کو نہیں ہوں گی وہاں پر میں آئی صبح اس لیے آئی ہوں کہ عوام نے خوف پرے بودھ توڑ دی ہیں آج میں کھڑی ہوں رات کے اندھیروں میں ہمارے گھروں میں کیوں آتے ہو کیوں آتے ہو رات کے اندھیرے میں کیوں ہماری چادر اور چار دیواری کا تقدس پا مال کرتے ہو کیوں میرے بوڑے والدین کو میری بیکیوں کو حراستہ کرتے ہو کیوں تلاشی لیے آپ لوگوں نے کون سے وارنٹ ہے آپ کے پاس میرے پاس ایک ایک کیس کی زمانت ہے مجھے لاہور ہائی کورٹے زمانت دی ہوئی ہے مجھے اسلام آباد ہائی کورٹے زمانت دی ہوئی ہے فیصلہ باد سے میں زمانت پر ہوں میاں والی سرگودہ گجناہ والا لاہور ہر ایک سے میں زمانت پر ہوں کیوں میرے گھر روز ریڈ ہو رہے ہیں میرے گھر کیا ہر گھر میں لاہور کے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جلسے میں جائیں گے آپ ریٹ کر رہے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں ڈر کر بیٹھ جاؤں گی میں آج کھڑیوں لاہور شہر میں کھڑیوں عدالت کے اندر کھڑیوں اپنا حق مانگنے کے لیے کھڑیوں میرا حلقہ ہے این اے ایک سو اٹھارہ جلسہ بھی ہوگا ایک جلسہ روکیں گے ہم ہر جگہ جلسہ کریں گے جدہ روکیں گے ہم ہر جلسہ کریں گے آپ ہمارے ہم نے کہا ہے ہم پور امن لوگ ہیں اور ہم نے ناو میہ کے بعد ثابت کیا نہ ہم نائٹھ میں کو انتشار پھیرانے بارے تھے نہ آٹھ فیبریڈی کو نہ آٹھ سپٹیمبر کو اور نہ آج آج بھی ہم آئین اور قانون کی بالا دستی کی جنگ لڑے ہیں ہم ہر عدالت میں پیش ہو رہے ہیں آپ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں تو دیکھیں آئیں ہم کھڑی ہیں نہتی عورتیں کریں مقابلہ کیونکہ آپ تو نہتی عورتوں سے ڈرتے ہیں آپ کا تو سارا زور نہتی عورتوں پر ہے آپ 54% پاکستانی خواتین ان کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے نا سیاست میں آوگی تو جیلوں میں جاؤگی نہیں مانوگی تو دوسرے شہر کی جیل میں لے جائیں گے اور نہیں مانوگی تو دہشتگرد کہلاؤگی اور نہیں مانوگی تو بغاوت کے پرچے کریں گے غدار کہلائیں گے نہ میں غدار ہوں نہ میں دہشتگرد ہوں میں اس ملک سے محبت کرتی ہوں میں اس ملک کی بیٹی ہوں میں کھڑی ہوں اپنا حق لینے کے لیے میں عدالت کے سامنے بھی پیش ہوں گی اور میں اپنا حق یا سے لے کر جاؤں گی اور دوسری بات انشاءاللہ تعالی ہم کیوں عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں آج یہاں آنے کا مقصد بلکل یہ بتانا ہے کہ آپ راتوں کو ریڈ کرنا چھوڑ دیں ہم نکلیں گے اپنے حق کے لیے نکلیں گے آئین اور قانون کی بالہ دستی کے لیے نکلیں گے اس فارم 47 کی حکومت کے خلاف نکلیں گے ہم منڈٹ چوروں کے خلاف نکلیں گے ہم عدلیہ کی آزادی کے خلاف نکلیں گے عدلیہ کو آزاد کرانے نکلیں گے اس آئینی طرح میم کے خلاف نکلیں گے ان جبری گمشدگیوں کے خلاف نکلیں گے آپ میری بین کا حوصلہ توڑ سکے ہیں نہیں توڑ سکے وہ آج بھی یہ کہہ گیا میرا میاں اگر آپ نے نظر بند کر دیا ہے تو میں پی پی 148 کو لیڈ کروں گی اس جذبے کو کیسے ہرائیں گے اس جنون کو کیسے ہرائیں گے میں بار بار کہتی ہوں آپ جنون کو جذبے کو قید نہیں کر سکتے آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ آپ نے وزیر آزم عمران کھان کو ان کے منڈیٹ سے محروم کیا ان پہ بہت ہی بوگس قسم کے کیس بنائے اور بے گناہ انہیں جیل میں رکھا خواتین کو جیل میں رکھا آج اس ملک میں جو فاشزم ہے آج اس ملک میں جو فستائیت ہے آپ کہاں تک جائیں گے بچے اگوا بیویاں اگوا یہاں پر ہماری بیٹیاں اگوا کیا اس ملک میں مطلب ہم کس نہج پر اخلاقی طور پر جا رہے ہیں تو میں آج صرف اس فارم فوٹی سیون کی حکومت کو یہ بتانا چاہتی ہوں میں یہاں یہ جو لوگ اقتدار پر مسلط ہیں جس طرح کا یہ جبر ہم پر کر رہے ہیں مجھے جہاں سے بھی آنا پڑا مجھے جیسے بھی کرنا پڑا جلسہ ہوگا میں نہیں کروں گی تو پندرہ جگہ لوگ نکلیں گے آپ انشاءاللہ تعالی آپ ایک جلسہ روکیں گے مجھے آپ گرفتار کریں گے آپ مجھے گرفتار کرنے رات کو آئے تھے میں صرف اتنا کہتی ہوں پھر دنکے کی چوٹ پر کہنا ہم نے اس لیے گرفتار کرنے کہ آپ جلسے کا انو سی لینے آتی ہیں جلسے کی جگہ لینے آتی ہیں اس لیے کہ آپ کہتی ہیں آپ ہماری فستائیت کے خلاف کھڑی ہیں آپ کو ہمارے بولنے سے اعتراض ہے پھر صاف بولیں نا عوام کو صاف بتائیں عوام آپ کی اصلیت جان چکی ہے میں صرف اتنا کہوں گی جلسہ ہمارا حق ہے ہمیں اجازت دیں نہ دیں وہاں پر اگر میں بار بار ایک ہی بات کر رہی ہوں ہر اینے میں جلسہ ہوگا ہر پی پی میں جلسہ ہوگا پوری پاکستانی قوم نکلے گی اور پاکستانی قوم کے لیے بات ہمارے گھروں تک آ گئی ہے بات ہماری ماں و بینوں و بیٹیوں تک آ گئی ہے بات ہماری حرمتوں تک آ گئی ہے بات چادر اور چار دیواری کے تکندوس کی آ گئی ہے بات آئین پر دکیتی کی آ گئی ہے تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے گھروں میں رہنا ہے یا 21 سپٹیمبر کو اپنا حق لینے کے لیے آئیندہ آنے والی نسلوں کے لیے نکلنا ہے نکلنا تو ہوگا ہمارے لیے نہیں اپنے لیے نکلیں اپنی آئیندہ آنے والی نسلوں کے لیے نکلیں اس شخص کے لیے نکلیں جو چار سو سے زائد دن سے آپ کی خاطر آپ کی آئیندہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کی خاطر جیل میں بیٹھا ہوا ہے بے گناہی کی جیل وہ گت رہے کرز اس کا ہم پر ہے میرے جیسے چند لوگ تو ساتھ دے رہے ہیں آپ ہمارا ساتھ بنیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب نکلیں اب نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ اگواہ برائے آئینی ترمی ہے ان ایکسٹینشنز نہیں اس ملک کا یہ بیڑا غرق کیا ہے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ملک کو یعنی اس کے بعد تو اس آئینی ترمیم کے بعد تو آپ یہ سمجھیں ملک میں جمہوریت ختم ہے سیاست ختم ہے انڈیکلیرڈ مارشل لاؤ تو تھا ہی اب آپ آئینی ترمیم سے اس کو لیجٹیمیٹ کرنا چاہتے ہیں آلیہ مریعہ نواز جب ہم سی جانب اجاب بنی انہوں نے بار بار ان کی شیٹمیٹس ہیں کہ غواتین میری ریڈ لائن تو آپ کہہ رہی ہیں کہ غواتین گھٹے ہوتی ہیں جاتا جاتا جواری کا کاملوں پمان ہوتا ہے تو یہ کیسی ریڈ لائن ہے یا ایک صرف ان کا انزام ہے وہ تو غواتین کی معاملے پر کہتی ہیں بریقانشیہ اور ریڈ لائن ہے اور کوئی ریڈ لائن راست کر کے تو دیکھیں تو پھر یہ ریڈ لائن کونٹ راست کر رہے ہیں آپ کو میرے خواہل بھی یہ سوال تو آپ کو ان سے کرنا چاہیے جنہوں نے یہ بات کی ہے کیونکہ کال اور فیل میں تو ان کے ہمیشہ سے اتضاد رہا ہے اور ایسا نہیں اتضاد چھوڑ دیں وہ کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے اور غواتین ان کی ریڈ لائن نہیں ہے ڈیڈ لائن ہے ڈیڈ لائن ہے کیونکہ وہ ہمارے اپنا شوہر تو اس نے ساتھ رکھا نہیں ہے تو وہ کسی کا شوہر رہنے بھی نہیں دیں گے یہی حالات ہے ان کے وہ ٹک ٹوک بنانے آجاتی ہیں نہیں یہ صحیح بات کر رہی ہوں میں صحیح بات کر رہی ہوں پچھلے ڈیڑھ سال سے ہم اپنے گھر سے باہر ہیں ڈیڑھ سال سے ہم اپنے گھر نہیں رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس پر کچھ قانونی پہلوں پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا پچھلے تقریباً اب دھائی سال ہونے کو آئے ہیں میں پچھلے تقریباً دوہزار بائیس سے گنتا ہوں جب سے یہ پستائیت شروع ہی تھی تب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی وہ بھی جس کے اشاروں پہ ناجتی تھی ہم اس کو جانتے ہیں اور اس اس مجودہ سنتالیس کی جو پوم سنتالیس کی حکومت ہے اس کو بھی زبردستی حکومت دینے والے جو ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں وہ بھی کھیل اسی کھیلا جا رہا تھا جو اب یہ کھیل کھیل رہے ہیں قانون ذابطہ آئین کچھ بھی ان کے لیے کچھ بھی نہیں رہ گیا کیونکہ کوئی کسی کی پازداری یہ نہیں کر رہے رات بھی یہ پولس والے آئے علیہ حمدہ صاحبہ کے گھر کل سلمان اکرم راجہ صاحب کے گھر بھی ریڈ ہوئی مارے سیکٹری جنرل ہیں بڑے وکیل ہیں دیوان صاحب کو گواہ کر لیا گیا علی امتیاز وڑائج کو گواہ کر لیا گیا اس کے علاوہ پرسو سے یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا گیا ورکرز کو اٹھانا شروع کر دیا گیا کسی کو نائی کی دکان سے اٹھا لیا کسی کو راہ چلتے اٹھا لیا میں رات خود وہاں پہنچا علی حمدہ صاحبہ کے گھر جب یہ پولس آئی اور تین تھانوں کے ایسے چوز وہاں آئے دو ان کے پاس گاڑیاں تھی بڑی پولس کی اور ساتھ موٹسائیکل سوار تھے جو پولس بردیوں میں تھے میں نے ان سے دریافت کیا کہ جی یا کیوں آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہم آلی حمدہ صاحبہ کو گرفتار کرنے آئے ہیں میں نے انہوں نے کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹ ہے ایسا کوئی ایف ای آر کوئی ڈیٹینشن آرڈر کسی قسم کا کوئی قانونی ڈاکیومنٹ جو آپ دکھا سکیں کہ ہم مان لیں کہ جی آپ گرفتار ہی کرنے آئے ہیں آلی حمدہ صاحبہ کو اغواہ نہیں کرنے آئے تو ان کا جواب آگے سے نفی میں تھا انہوں نے کہا جی نہیں وہ ابھی ہمارے پاس نہیں آیا ہم ان کو گرفتار کریں گے اور یقیناً وہ ڈاکیومنٹ ہمارے پاس آ جائے گا میں نے کہا یہ کیا طریقہ کہ آپ لوگوں کا کہ ساتھ جولائی جس دن وہ گجران والا جیل تے رہا ہو کر آئیں اس دن بھی آپ ان کے گھر کے باہر مجود تھے اس کے بعد جس جس دن بھی آپ لوگوں کو ان کو تھرٹ کرنا ہوتا تھا یعنی کہ ہر دوسرے تیسرے دن آپ مجود ہوتے تھے ان کے گھر کے باہر یا اندر آ جاتے تھے آپ کے پاس کوئی ڈاکیومنٹیشن کبھی نہ تھی نہ آج ہے آج بھی اس چادر چار دیواری کے اندر آپ مجود ہیں جو کہ بلکل غیر قانونی عرکت ہے تو میں نے کہا اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے بیٹھے کچھ دیر دیکھا اندر اور چلے گئے کیونکہ ان کو آلی اندر صاحبہ نہیں ملی تھی بارال ہم پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ہم ان کے اس قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ان غیر قانونی اقدامات کے خلاف بھرپور کاروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں آج ہم لاہور ہائی کورٹ میں مجود ہیں اور ہماری ریٹ پیٹیشن جو ہے وہ فائل ہو چکی ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آنیربل کورٹ کے سامنے وہ پیش ہوگی اور ہم شروع سے لے کر اندر تک ساری رہوداد ان کو گوشدار کریں گے اور اس کے بعد سخت کاروائی کا مطالبہ کریں گے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس آرڈر کو دیا کہ جائیں اور ان کو غیر قانونی طور پر گرفتار یا غوا کر کے لے کر آئیں اس کے علاوہ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم صرف انہی یہاں تک ہی محدود نہیں رہیں گے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو یہ پچھلے دھائیس سال سے سلسلہ چل رہا ہے فستائیت کا ہم اس کے خلاف انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں بھی جائیں گے اور ہم وہاں پر آرڈری رابطہ کر چکے ہیں ہم بالکل ان کے خلاف اس پورے نیٹورک کے خلاف جو انہوں نے پاکستانی عوام اور خاص طور پی ٹی آئی کے سیاست دانوں کے خلاف شروع کیا ہوا ہے ہم اس کے خلاف پوری آواز بلند کریں گے تینکیو اور میں یہاں پہ ایک بات اور کرنا چاہوں گی کہ دیوان صاحب کو پرسوں سے پرسوں رات سے انہوں نے کٹنیپ کیا ہوا ہے اور کل سارا دن چار ڈالے میرے فارم اس پہ پھرتے رہے ہیں یہ مجھے ڈرانا چاہتے ہیں کہ میرے بچوں کو پکڑیں گے اگر دیوان صاحب نہیں گھر پہ تھے یا دیوان صاحب اگر انہوں نے پکڑ ان کے پاس تھے تو ڈالے میرے فارم پہ کیوں آئے ان کے یہ مجھے ڈرانا چاہتے ہیں کہ میرے بچوں کو یہ پکڑیں گے تو یہ میرے بچوں کو بھی پکڑ لیں میری بیٹی کو پکڑ لیں ہم خود میں ان کا مقابلہ کروں گی اور یہ پہلے مجھے پکڑیں اس کے بعد یہ میرے گھر کے کسی اور پرس کی طرف آئیں گے